اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک جی آج ہمارا رسٹ کا ہے چھتا سیشن اور اگرال ہمارا باروہ سیشن اس سے پہلے تین سیشن ہم نے کی یہ تھے لینکس کی انسٹالیشن اور اس کے اوپر رسٹ کی انسٹالیشن آہا رسٹ کی انسٹالیشن پہ انسٹالیشن پہ تھے لینکس دن پہ ہم نے انسٹللین سیشن کی یہ تھے اے 4 آئی آر کے اوپر 4 عیمک سے انڈیسٹریل ریولوسین کے اوپر اس کے بعد ہم سریٹ ٹھوروری ہے رسٹ پہ آگیا تھے تو اس میں ابھی تک ہم کافی ساری چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں اور کل ہم نے if اور if else کو تھوڑا سر ویو گیا تھا تو before starting today's lecture اگر آپ کے کل کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں کسی بھی حوالے سے ایف یا ایف ایلس کے حوالے سے تو آپ بلا دگلوف پوچھ لیچے ابھی آپ کے پاس ایک منٹ ہے اگر کوئی کوسٹن نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کنٹینیو کر دیں گے آج والے سشن اگر کوئی کوسٹن ہے تو کارنٹی پوچھ لیچے ہمارے سے آج کا لیکچر سٹاٹ کرتے ہیں wounds اس میں وہ لوگ جو پروگرامر ہیں اور انہوں نے کسی اور لینگویج میں پروگرامنگ کی ہوئی ہے یہ حضرات ان کے لئے ہیں بعض دوسری لینگویج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر جو کنڈیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ true false کے بجائے کوئی 1 2 3 0 کی فارم میں ہو تو بھی وہ اس کو 0 کو false اور non zero value کو positive value کو na positive یا true consider کر کے نا conditions اس پر رن کر دیتے ہیں فارم پر c وغیرہ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر suppose ایک variable لے لیتے ہیں x اور کہتے ہیں کہ x is equal to 1 تو پھر آپ یہ ایک اور condition لگائیں کہ if x then do this یعنی کہ if x تو true والے block آگے بنا دیں تو جو c والی لینگویجز وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ non zero value کو true consider کر لیتی ہیں اور zero کو false consider کر لیتی ہیں ایسا arrest میں بالکل نہیں ہوتا تو میں پھر specify کر رہا ہوں کہ یہ جو ہدایات یا یہ والی جو sliders میں جو بھی بات لکھی بھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو already programmer ہیں دوسری programming languages پہ انہوں نے already programming کی بھی ہے ان کے لیے ہے کہ آپ کو یہاں پہ rust میں specifically condition میں کوئی rule type کی output والی condition دینی پڑے گی otherwise آپ کا program compile time error دے دے گا اور جو لوگ first time programming کر رہے ہیں ان کو confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے پس وہ یہ جان لے کہ جس طرح سے ہم نے کل condition بقاعدہ دی تھی کہ if for example marks less than 50 تو do this یا marks are greater than 50 then do this تو یہ والی بات ہے تو rust automatically convert میں ہی کرتا non boolean type values کو boolean میں اور اس کے انہوں نے example بھی دی ہوئی ہے کہ let number is equal to 3 تو ہم نے ایک variable بنایا ہے number اور اس کے انہوں نے value جاتی 3 تو اب تو اگر تو ہم لکھیں کہ if number is less than 3 number is greater than 5 number is equal to 10 تو ایسی proper equation لکھیں جس کی output evaluate ہو سکے true یا false کی form میں تو پھر تو rust کا program چل پڑے گا لیکن سیمپل یہ if number لگنے یہ c++ میں یا اس میں تو شاید چل سکتا تھا کہ چونکہ number actually positive value ہے تو جو c کا compiler c++ کا وہ positive value کو automatically true consider کر لیتا تھا اور جو zero value ہوتی تھی اس کو false consider کر لیتا تھا لیکن ایسا کوئی بھی کام c میں نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ نے اس طرح کوئی code لکھا sorry rust میں نہیں ہوتا تو آپ نے اس طرح کوئی code لکھا تو یہ programmer آپ کا program آپ کا compile time پہ error آپ کو آ جائے گا اس کے لئے آپ کو proper if number is equal to 10 to do this اس رنگ کی کوئی حرکت کرنی پڑے گی تو چلے جی آج کا جو ہمارا topic کل ہم نے سب سے پہلے کمنٹس کو دیکھا تھا پھر ہم نے if کو دیکھا تھا اور if else کو دیکھا تھا پھر اس کے بعد تیسے نہ دیکھا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہمارے conditions ہوں جن کو ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ condition سے مراد یہ ہے کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں یا میرے mouse کی movement ہو دیکھئے گا دیکھیں ہم یہاں کھڑے میں ٹھیک ہے اس کی میں آپ کو نہ بلکہ پہلے یہاں سے ایک اپنی ساتھا جو عام زندگی والی اگزمپل ہوتی ہے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے شروع میں کل کے لیکچر میں ایک ایک اگزمپل دی تھی کہ میں جب اپنے پورچ میں جاؤں گا تو وہاں جا کے میں ایک افتی condition لگاؤں گا کہ جی باہر بارش ہو رہی ہے اگر بارش ہو رہی ہوگی تو پھر میں امبریلا اٹھاؤں گا اور پھر اب باہر نکل جاؤں گا اگر بارش نہیں ہو رہی ہوگی تو بغیر امبریلا کے نکل جاؤں گا اب ہم اسی condition کو تھوڑا سا مزید کمپلیکس کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی میں پورچ میں آیا تو میں نے پہلی افتی condition لگائی کہ کیا بارش ہو رہی ہے تو اگر تو ایس ہوئی تو امبریلا اٹھا کے باہر نکل جاؤں گا اگر نو ہو گئی تو چیک کرو کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اگر تو یہ سیکنڈ کنڈیشن یس ہوگی جہاں جی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر کیا کرو کہ سنگلاسز لو اور پھر باہر نکل جاؤں اور اگر اس کا بھی جواب نو میں آیا کہ نہیں دھوپ نہیں نکلی ہوئی تو پھر چیک کر لو کہ باہر تھند تو نہیں ہے تھند ہے یعنی کہ یہ کنڈیشن لگ جاؤں گے کیا سردی ہے تیمپریچر تھنڈا ہے کوڑ ہے اگر تو کوڑ ہے تو جیکٹ پہنو اور پھر باہر نکل جاؤں اور اگر کوڑ بھی نہیں ہے تو پھر بیسے ہی باہر نکل جاؤں اب کیا ہو گیا پہلے ہم نے پہلے ہم نے صرف ایک کنڈیشن ڈالی تھی اپنے باہر نکلنے والے کہ آپ صرف باہر نکلتے پر چیک کریں کہ بھارش ہو رہی ہے تو مریلا لے کے نکلیں نہیں تو اس سے نکل جاؤں اور اگر ہم نے یہاں پہ چیک کیا کہ بھارش ہو رہی ہے اور پتا چلا کہ بھارش نہیں ہو رہی ہے فالس والے کی اس میں یہاں آئے تو یہاں ہم نے ایک دوسری کنڈیشن لگا دی کہ چیک کرو کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے کہ نہیں اس ورے جاؤں اب کیا ہوگا کہ اگر تو کنڈیشن 2 ہے یعنی کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو پھر یہ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ لکھا ہوگا کہ pick up your sunglasses اور پھر یہاں سے آپ پر ایکزٹ کر دیں لیکن اگر اس والی کنڈیشن میں جہاں ہم نے چیک کیا کہ کیا دھوپ نکلی ہوئی ہے یہاں پہ دھوپ نہیں تھی باہر نکلی ہوئی یہ فالس کنڈیشن ہوگی تو ہم ادھر آ جائیں گے ادھر آ کے چیک کریں گے کہ کیا ویدر کولڈ ہے اگر تو یہ ٹرو ہوگا یعنی کہ باہر کے تو موسامہ وہ ٹھنڈا ہے تو ہم یہاں پہ گماند دیں گے کہ آپ جیکٹ پہن لیں یا سویٹر پہن لیں اور پھر باہر نکلیں اور اس کے بعد پھر یہ اگر یہ کنڈیشن بھی فالس ہوگئی تو پھر اگر ہم نے کوئی ایلس کا بلوک دیا ہوئے کہ ہم نے ایلس کے بلوک میں لکھا ہوگا کہ بھئی اگر کھنڈا موسم بھی نہیں ہے تو آپ ٹی شرٹ پہنیں اور پھر یہ باہر نکل جائیں اس طرح کا کوئی سینریو بن جائے گا کہ ملٹیپل ایف سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ایک ایف سٹیٹمنٹ فالس ہو رہی ہے تو نیکس کو ٹرائے کر لو تو اگر وہ فالس ہو رہی ہے تو نیکس کو ٹرائے کر لو انلیس کوئی کنڈیشن کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کا والا کوڈ اگزیگیوٹ ہوگا اس کو بھمنا تھوڑا سا ہی کمپلیکس ہے اوپسلی کمپلیکس ہے اس میں کو پریشانی والی باتیں ہیں تو ہم پریکٹیکلی فارم میں لیکھیں گے ابھی کوڈ کر کے تو پھر آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا تو ہم چلتے ہیں اپنے کوڈ کی طرف آپ نے ایک کوڈ کی طرف رن کر لیں اس کے لئے میں نے سیناریو سوچا وہ کافی اچھا سا ہے پیارہ سا ہے تو امید ہے کہ وہ آپ کو کافی سارے آپ کے ڈاؤٹس کو یا کوئسٹینس کو کلیر کر دے گا اگر نہ کیا تو پھر ہم یعنی کہ یہ پروگرام چلانے کے بعد آپ سے کوئس سر آنسر کا ایک سیشن کر لیں گے چھوٹا سا تو ہم چلتے ہیں اپنے ویجوال سوڈیو کوڈ کی طرف یہ ہمارا وہی کلولا پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے سوڈنٹس کے مارکس دیئے تھے اور دین چیک کیا تھا کہ اگر مارکس پچاس سے زیادہ ہیں تو پرنٹ کر دیں کہ آپ نے ایکزیم پاس کر لیا ہے کنگریجولیشنز اور اگر وہ نہیں ہے پچاس سے زیادہ یعنی کہ آپ اسی زیادہ نہیں ہے تو کم ہوں گے یا برابر ہوں گے تو آپ ان کو میسیج دیں کہ آپ نے ایکزیم فیل کر دیا ہے اور بیٹر لکھ نیکس ٹائم اور دین پھر پروگرام کی نورمل اگزیگیوشن کنٹینیو ہو ایک میسیج دے پروگرام اینڈ اور پروگرام ختم ہو جائے یہ ہمارا کلولا پروگرام تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہم رہنے تو یہ مارکس ہی دیتے ہیں کہ ہم فاردنا پر یہ مارکس چیک کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہم چینج کر لیتے ہیں نئی سینریو یا نئی اس میں جا رہے ہیں کیا کرنے لگے ہم ہم یہ کریں گے کہ مارکس کی بیس پہ سوڑنٹ کو grade assign کر دیں ٹھیک ہے کہ for example A grade B grade C grade D grade F grade تو ہم suppose یہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر 80% سے اوپر لیں تو ہم اس کو A plus grade assign کر دیں گے بلکہ ہم A plus کے چکر میں نہیں پڑتے ہم 70% سے اوپر مارکس ہوں گے تو ہم A grade دے دیں گے 60% سے اوپر مارکس ہوں گے تو B grade دے دیں گے اور 50% سے اوپر مارکس ہوں گے تو C grade دے دیں گے ورنہ اس کو F grade دے دیں گے تو ہم نے 4 grade actually assign کرنا ہے تو ہمارے پاس اب یہ ایک طرح چینہ چار کنڈیشنز بن رہی ہیں کہ بھائی اگر 70% سے اوپر مارکس ہیں تو یہ کرو اگر 60% سے اوپر ہیں تو یہ کرو اور وغیرہ وغیرہ ہم اسی program کو slide سا change کرتے ہیں کیسے ہم کہتے ہیں کہ if marks are greater than 69 تو ہم یہ message show کر دیں گے کہ آپ نے A grade لے لیا ٹھیک ہوگے یہ ہم کمنٹس ہوگا ہے کل کر چکے ہیں تو اب ہم کمنٹس کو چلیں رہنے دیتے ہیں آپ کی ثانی کے لیے پھر ہم کہتے ہیں else کمنٹس if marks are greater than 59 کمنٹس کونٹس کم اور ہمیں کن ریجولیشنز کو نا ذرا ختم کرنا ہے کیونکہ ورنہ ہمارا پروگرام کافی لمبا ہو جائے گا اور آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا تو دیکھیں جی یہ ہمارے پروگرام کی کچھ شکل سامنے آگئی ہے ابھی ہم نے کیا کیا ہم نے سب سے پہلے ایک مارکس کا ویریبل بنایا ہے اور اس پہ اندر ہوئی ویلیو دے دی لیکن اس میں ہمنا one by one student کے جو مارکس اپٹینڈ ہیں وہ دیتے رہیں گے اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ مارکس جو ویریبل ہے اس کی ویلیو greater than 69 ہے greater than 69 سے مراد یہ ہے کہ 70 یا 70 سے اوپر ہے اگر ایسا ہے تو آپ print کر دیں you got a great ورنہ else کے case میں آگے پھر ہم نے اگلی condition دے دی کہ اگر 69 سے اوپر نہیں ہے تو پھر چیک کرو کہ کیا مارکس کی ویلیو 59 سے اوپر ہے اگر 59 سے اوپر ہے تو یہ اس کا true block آگیا تو اس نے کہا ہم نے print کروا دیا you got b great اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر چیک کرو کہ کیا مارکس کی ویلیو 49 سے اوپر ہے 49 سے اوپر سے مراد یہ کہ 50 and above ہے اگر ایسا ہے تو آپ print کروا دیں you got c great اور اگر ایسا بھی نہیں ہے یعنی کہ نہ 69 سے بڑی آئی نہ 59 سے بڑی آئی نہ 49 سے بڑی آئی پھر آپ کیا کریں پھر آپ کہہ دیں you failed the exam better luck next time اور یہاں پہ آکے اب آپ کا وہ if ختم ہو گیا normal execution of the program یہاں سے continue ہوگی یہ print کروا دے program end اور پھر آگے بڑھ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تھوڑی سی coding کی ہے کہ کچھ مزید if لگا ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے صرف if لگاتے تھے اور else لگاتے تھے یہ دو چیزیں لگاتے تھے جو ہمارا پچھلا والا program جو ہم نے کل study کیا ابھی ہم نے کیا کیا کہ ہر else کے بعد پیچھے multiple if لگا دیا دیکھیں تھوڑا سا اوپر جائے یہ دیکھیں یہ پہلا if تھا اگر یہ condition true نہیں ہوئی تو دوسری والی condition کو ہم نے اوپر نہیں رکھا وہاں پہ ایک اور if لگا دیا ہے کہ اگر وہ پہلی condition true نہیں ہو رہی تو کیا دوبارہ چیک کرو کہ marks 59 سے بڑے ہیں 59 سے زیادہ ہیں تو big rate show کرتو 59 سے بھی سیدہ نہیں ہے تو پھر چیک کرو کہ یہ 49 سے زیادہ ہیں اگر 49 سے زیادہ ہیں تو پھر چیک کرو لیکن اس کو سی گریٹ کا message دے دو اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہمارا journal if ہو گیا اوپر والی ساری conditions فیل ہو جاتی ہیں تینوں کی تینوں تو پھر یوں کرو کہ آپ کہہ دو کہ you failed the exam better luck next time اور اس کے بعد اب آکے یہ if والا معاملہ اس جگہ پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے print talent کروا دیا اب ہمنا اس پروگیم کو چلا کے دیکھتے ہیں لیکن کی output کہہ دیتا ہے تو اب لوگوں کو میں لے کر آتا ہوں اپنے terminal window پہ تو دیکھیں اس نے مجھے کہا you failed the exam better luck next time ایسا کیوں کہا ایسا اس لئے کہا کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مارکس کی جو ویلیو دی بھی تھی اپنے اس پروگیم میں وہ تھی 30 کونہ میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں فارگران پر ہمارے پہلے سٹیڈنٹ نے لیے ایٹی مارکس سپورز اپنے اس پروگیم میں اب ہم یہاں آتے ہیں پروگیم پہ چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا گہتا ہے شکریہ میں آپ کو ساتھ شیفٹ کر دیا لیا لیے تو دیکھیں جب سٹوڈنٹ نے لیے نا ایٹی مکس اس نے کہا جی you got a grade یہ میسیج آ گیا ایف کے بلوک سے اور یہ پھر آخر میں ہم نے پروگرام اینڈ کا ایک میسیج لگایا تھا تو یہ اینڈ میں پرنٹ ہو گیا اور پروگرام ہمارا کوئٹ ہو گیا اب میں صرف یہ کر رہا ہوں بغیر آپ کو دکھائیں کہ میں وہاں پر جو مارکس کی ویلیو ہے وہ سیونٹی کر رہا ہوں آپ کو صحیح دکھا رہا ہے بات بات سرین چینج کرنے ہی پڑتی ہے اب ہم کار کو رن کرتے سٹل یہ کہہ رہا ہے you got a grade کیونکہ ہم نے ایٹی کے لیے کوئی چیک نہیں لگایا تھا ہم نے سیونٹی اینڈ ابوف کے لیے چیک لگایا تھا ٹھیک ہوگا اب اس کو ایٹ گریڈ مل گیا اب فارس پر پر پس ایک اگلا سٹوڈنٹ آ گیا جس میں مارکس لیے سکسٹی اب میں مارکس ویریبل کی ویلیو سکسٹی کر رہا ہوں اب میں ای پروگرام چلا کر دیکھتا ہوں تو دیکھیں سکسٹی پہ اس نے کہہ دیا you got b grade ٹھیک ہے اب میں اسی کی ویلیو کر رہا ہوں 50 اور پروگرام چلا کر دیکھتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے you got c grade میں اسی ویریبل کی ویلیو کر رہا ہوں 45 اور پھر چلا کر دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں 45 پھر اس نے کہہ دیا you failed exam ٹھیک ہے یہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں run کرتا ہوں اگر اس میں ایک چینج کرنے لگوں اگر اس میں ایک چینج میں اپنے کار دیکھتا ہوں چینج میں اپنے کار دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ہر لائن میں بلکہ ہر لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے میں شروع میں آپ لوگوں کو یہ مارکس اپٹینڈ ہے وہ پرنٹ کروا دیکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ جب صرف ٹرمینل وینڈو آپ کے سامنے اپن ہوئی بھی ہو رہا تو وہ کلیر ہوگا رہے کہ میں کتنے مارکس دے رہا ہوں اس کے گینس پروگرام کیا رزلٹ پہ رہے ہیں تو وہ واپس اپنی ٹرمینل وینڈو پہ چلتے ہیں یہاں پہ اب ہم اس کو پروگرام کو run کرتے ہیں تو دیکھیں جی وہ بتا رہا ہے جی مارکس اپٹینڈ 45 you failed exam better luck next time اب میں بغیر اس سکرین آپ کو دکھائے میں پروگرام کے اندر مارکس کی ویلیو یعنی کہ وہ ہم نے اسیم کر لیتے ہیں کہ ایک نیا student آگیا اس کی ویلیوز آگئی ہمارے پاس رزلٹ کی وہ ہم نے اپنے پروگرام کو پروائیٹ کی اور اب پروگرام کو چلایا تو دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ اس سٹوڈنٹ میں کتنے مارکس لیں ہیں 55 اور اس کو کون سا گریڈ ملے پھر میں وہاں پہ جا کے ویلیو کو چینج کر کے 65 پر دیتا ہوں ایک اور student آگیا اس کی ویلیو آگئی رزلٹ کی اب ہم نے یہ پروگرام چلایا تو اس نے بتایا کہ آپ نے 65 نمبر لیئے اور آپ کو گریڈ ملا ہے B اسی طرح سے اب ہم نیا student آگیا اس کی ویلیو ہم نے لے لی مارکس کی 75 75 بھالے student کو اس نے کہہ دیا جا کے آپ نے اگریڈ لیئے تو یہ تھا جناب ایک چھوٹی سی اگزیمپل nested if پروگرام آپ ایک نظر دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اپنے question answer کا session open تو اگر آپ کو کوئی question ہے تو اپنا mycon mute کر کے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے if پڑا پڑا then پھر ہم نے if اور else پڑا تھا اور اب ہم نے پڑھ لیا جو nested if ہوتا ہے یا اس کو کہتے ہیں if else if کے بعد else کے اندر پھر دوبارہ safe لگے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ multiple سے if ہم نے دیکھ لیا تو اگر کل والے session کی حوالے سے جو if ہم نے ڈسکس کیا تھا یا آج والے AB کی session میں جو ہم نے if else if ڈسکس کیا ہے اس کی حوالے سے کوئی بھی question ہے تو ابھی آپ پوچھ لیجئے ورنہ پھر ہم آگے continue کریں گے Hello جی 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 میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہمار پاس زیادہ کنڈیشنز ہیں جی جی چار کنڈیشنز ہیں ہمار پاس زیادہ کنڈیشنز لگایں گے جب جتنی مرز کنڈیشنز لگا سکتے ہیں جی جی بالکل جی جی بالکل جی جی کوئی اور کوشسن جا پرام سبی یہ پوچھنا تھے جا پرام سبی پوچھنا تھے ہم نے رینجے دینی ہو اس کے انداز سے آپ نے تو اس میں یہ کیا نا 69 اگر ہم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں greater than 69 اور 80 کے درمیان درمیان سر اس کیلئی کیا کریں گے جی میں اس کو ابھی آپ کو اگزمپل آگے کروا دوں گا جی ایک چلی وہ چیز آگے آنی ہے نا ابھی ہم سنگل والی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو جی کوئی اور کوشسن نہیں ہے تو کھر ہم آگے بڑھیں جب آپ نے نا یہ بنا لی سنگل والی ماملے کو اپنے ہینڈل کر لیا ابھی آگے ہم نے یہی دو اسپیکٹس دیکھنے ہیں کہ اگر ہم نے ایک ملٹیپل والی چیز ڈالنی ہو تو پھر ہم اس بارے میں کیا کریں گے جس طرح گینوں نے پوچھا کہ اگر ہماری دو کنڈیشنز آجائیں مارکس کے اندر جس طرح ہم نے صرف ایک چیز چیکھی ہے کہ مارکس ہی ویلیو اتنی ہو ٹھیک ہے ہم سپوس کرتے ہیں کہ جناب ہم سٹوڈنٹ کو grade صرف تب اسائن کریں گے جب ان کی attendance بھی 60% سے اوپر ہو اگر کسی سٹوڈنٹ کی attendance شورٹ ہے تو پھر وہ پاس نہیں ہوگا پھر وہ فیل ہی ہوگا بھلے اس میں 100 نمبر بھی کیوں نہ لے لی ہو ٹھیک ہے ہم سپوس کر لیتے ہیں ہمارے کالج کی ہمارے exam کی پالیسی بدل گئی ہے اور ہم نے کہا بھئی آپ نے ایک تو نمبر لینے ہیں اور آپ کو grade ملیں گے لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ آپ کی attendance وہ 70% سے ابوب ہونی چاہئے اگر آپ کی 70% سے ڈاؤن ہوئی تو پھر آپ فیل ہیں ہماری طرف سے بھلے جو مرضی نمبر لے لیں ٹھیک ہے یہ ہماری نئی پالیسی بنے تو ہم نے اب کیا کیا ہم نے کہا جی مارکس کے ساتھ اب سٹوڈنٹ کی attendance بھی چیک کریں ٹھیک ہے ہم اس کو suppose attendance کے نام سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم steps میں چلتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی بھی value دے دیں فارغرم پر ہم کہتے ہیں جو پہلا student تھا اس کی 85% attendance ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا جو if لگا ہوا ہے اس کے اندر attendance کا check بھی لگا لیں گے اچھا اب ہم condition لگاتے ہیں تو اس میں دو طرح کی condition آسکتی ہیں and کی یا اور کی اگر ہم and کی condition لگائیں گے تو دونوں conditions true ہوں گی تو program کو check کرے گا ورنہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اور لگائیں گے تو پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی condition true ہوں گی تو program چل پڑے گا اب ہم example کریں گے اس میں end کریں گے ہمارا رول یہی ہے مارکس جتنے بھی attendance ہم ڈال دیں گے اور آگے اگلی condition ہماری کیا تھی sorry attendance greater than 70 یا اس کو ہم 69 کر دیتے ہیں کہ 70% یا above attendance ہونے چاہیے اب کیا ہوگا ہم اسی condition کو ہر جگہ پہ copy کریں گے جتنے بھی ہمارے یہ جو if ہے تو یہاں پہ نہیں کریں گے صحیح ہے اب جب چلے گا مارکس 69 اور attendance 69 تو A grade ورنہ اگر مارکس 59 اور attendance 69 تو B grade ورنہ مارکس 49 اور attendance 69 59 ہے تو secret دے دو ورنہ پھر اس ایک ہو کہ آپ فیل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس والے کیس میں کیا ہوگا دیکھیں student کے مارکس ہے 75 attendance کے اندر آجائے گا 85 یہاں پہ آئے گا جب چیک کرے گا تو مارکس کی ویلیو کیا ہے 75 75 is greater than 69 تو یہ والی condition true ہو جائے گی یہاں پہ true آجائے گا اس والی جگہ پہ لیکن اگلی condition بھی evaluate ہونی رہتی ہے اب یہ اگلی condition evaluate ہو گی attendance کی ویلیو ہے 85 85 is greater than 69 ٹھیک ہے تو یہ condition بھی true ہو گئی یہ condition بھی true ہو گئی جب ہی دونوں true ہو گئی تو تب یہ program یہاں جائے گا اور یہ کہہ دے گا کہ آپ نے A grade لے لیا اس program کو save کر رہے ہیں اور چلا کے دیکھ رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے terminal window کی طرف اور terminal window میں ہم اس program کو run کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ marks obtained 75 you got A grade لیکن suppose ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے سے غلطی ہو گئی یہ جو بھائی ہیں جن کا result بھی ہم show کر رہے تھے یہ جو ہمارے پاس paper رہا تھے ان کے 10s کا اس میں غلطی سے 35 لکھا ہوا تھا لیکن اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ وہ ہمیں 85 سمجھا ہے تو اب ہمیں بتا چلا کہ نہیں بھائی ان کی جو 10s ہے actually 35 ہے بھلے اس بندے نے marks 75 لہے ہیں لیکن اب 10s جو ہے اس کی actually 35% ہے ٹھیک ہے اب جب ہم یہی program چلائیں گے اسی 75% marks حضرت کے ساتھ اب دیکھیں گے کہ ان کا کیا فیڈ ڈیسائید ہوتا ہے ہمارے program کی طرف سے یہ دیکھیں program ہمیں بتا رہا ہے کہ marks obtained 75 you failed the exam better luck next time کیوں کہ کیونکہ actually یہ جو اس کی attendance تھی وہ short تھی بلکہ میں attendance بھی display کروا لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے attendance بھی اب اس program میں show کروانا شروع کر دیئے تاکہ آپ جب program رن ہو رہا ہو تو clearly idea ہونا شروع ہو جائے اب ہم چلتے ہیں اپنے terminal پہ اور یہاں پہ جا کر program چلاتے ہیں with the value marks is equal to 75 and attendance is equal to 35 یہ دیکھیں جی یہ بتا رہا ہے کہ marks obtained 75 and attendance is 35 you fit the exam ٹھیک ہے اب ہم کر جاتے ہیں attendance کی value کو 70 70 اور اب اس program کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے اب marks obtained 75 attendance is 70 تو اس نے کہہ دیا you got a grade ٹھیک ہو گا جی تو ایسا ہے کہ اب ہم لینے لگے ہیں میں ایک دو تین منٹ کی break اور اس break کے بعد میں آپ سے بھی دوبارہ group پہ شیئر کروں گا url تو وہاں مجھے دوبارہ اس session کو join کریں گے تو اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر questions and answers لے لوں گا ٹھیک تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد اس کے لئے میں آپ کو بھی group کے اوپر ہی دوبارہ سے نیا link شیئر کروں گا ٹھیک تو stay tuned with me السلام علیکم ورحمت اللہ